دوستو اگر ہم پاکستان کے شہر لاہور کی بات کریں تو ہمیشہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کا دل لاہور ہے لاہور نے جہاں اپنے پاس آنے والے پورے ملک کے لوگوں کو روزگار فرام کیا ہے وہیں لاہور کے ٹیلیوین سینٹر اور فلم ڈسٹی نے پاکستان کو باکمال فنکار بھی دیئے ہیں جن پر پورا پاکستان فخر کرتا ہے اور انہیں دل کی گہرائیوں سے پسند بھی کرتا ہے انہیں فنکاروں میں ایک نام ہے ادھاکار اسد ملک کا آج ہم اس وڈیے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ادھاکار اسد ملک کہاں پیدا ہوئے انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل گئی ان پر دہشت گردی کا کیس کیسے بن گیا تھا اور انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی خوبرو ادھاکار صدقار اسد ملک نبے کی دہائی سے پاکستان ٹیلیوین اور فلم ڈسٹی سے جڑے ہوئے ہیں ہمارا یہ خوبصورت ادھاکار 18 دسمبر 1965 کو لاہور کی ایک معزز فیملی میں پیدا ہوا ہے اسد ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور ہی سے حاصل کی ہے اور انہوں نے شماریات کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کر رکھی ہے اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے کریم منالوجی میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان پولس میں سی ایس پی افیسل بننا جاتے تھے مگر سی ایس پی چند کلاس فیلوں کی جب انہوں نے حالت دیکھی تو انہوں نے پولس میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اسد ملک نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز پاکستان فلم ڈسٹی کے تحت بننے والی جیش شیخ کی فلم پمیلا سے کیا تھا فلم پمیلا میں مین کاسٹ میں جیش شیخ کے ساتھ ادھاکارہ نیلی شامل تھی یہ ایک لو بجڈ کی بور فلم تھی جو بری طرح فلاب ہو گئی تھی پاکستان فلم انڈسٹری کی یہ پہلی ایسی فلم تھی جسے میں سینوہ میں دیکھنے گیا تھا اور آدھی فلم دیکھ کر جب وقفہ ہوا تو وہاں سے نکل پڑا یعنی کہ مجھے بہت ہی بور فلم لگی اور یہی بجا تھی کہ اسد ملک کو اپنی پہلی فلم پمیلا سے کوئی پہچان نہ مل سکی البتہ جس ڈراما نے انہیں ملگیر شہرت عطا کی اس کا نام تھا دشت اس ڈراما کے لیے آپ کو مرہوم عابد علی نے پروچ کیا تھا اور ہم سب کو ملوم ہے کہ ڈراما دشت میں نمان اجاز حتیقہ اوڈو بھی کاسٹ میں شامل تھیں اور سب نے اس ڈراما سے شہرت حاصل کی تھی ادھاکار اسد کو ادھاکاری کے علاوہ ککنگ کرنے کا بھی جنون کی حد تک شوق ہے اور وہ پاکستانی اور غیر ملکی خانوں کو تیار کرنے پر عبور رکھتے ہیں دوستو ادھاکاری اور ککنگ کے علاوہ اسد ملک کو جس چیز کا جنون کی حد تک شوق ہے وہ ہے اسلہ رکھنے کا ان کے پاس مختلف برانڈز کے لیسنس شدہ پستول گنز موجود ہیں اسد ملک نے اپنے تیس سالہ فنی کیریئر میں گلوکاری ادھاکاری اور مارلنگ کے ساتھ ساتھ ایک ٹی وی شو کی ہاسٹنگ بھی کی ہے اسد ملک چونکہ کھانے کی بہت شکین ہے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ وزن گین کر لیا تھا اور ان کا وزن دوہزاٹ چھے میں ایک سو چھبیس کلو تک پہنچ چکا تھا پھر اسد ملک نے اپنے پیٹ کی سرجری کروائی اور اپنا وزن کم کر لیا جیسا کہ ہمیں ملوح ہے کہ پیٹ کی سرجری کر کے ڈاکٹر پیٹ میں موجود تمام چربی کو نکال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے میدہ کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ آپ زیادہ کھانا سکیں اور آپ کا وزن بھی زیادہ بڑھنا سکیں لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا چھوٹا سا مو بند رکھیں اور کم کھائیں تاکہ آپ کا وزن نہ بڑھے دوستو آپ بات کرتے ہیں اسد ملک کی فلموں کی تو انہوں نے فلم پر میلہ سے تو اپنے پنی کیریر کا آگاز کیا تھا اس کے بعد انہوں نے فلم بیتاب، عشق، انہونی، سایائے، خدائے، ذلجلال وغیرہ فلموں میں کام کیا جبکہ ان کے مقبول ڈراموں کی بات کریں تو ان میں دشت، دوسرا آسمان، جانے ان جانے، آنسو، تھوڑی سی خوشی، تھوڑا سا غم، مورت، آنگن، مہربان، دل لگی اور ڈراما گناہ وغیرہ شامل ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس قصہ کی کہ اسد ملک پر دشت گردی کا کیس کس طرح بنا کیونکہ اسد ملک انمیرن ہیں اس لئے ان کا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے ان پر کراچی پولس نے ایک کیس کر دیا تھا یعنی ایک کیس ان پر بنا دیا تھا کہ انہوں نے ایک بس پر فائرنگ کی ہے اور دشت گردی کے الزام میں انہیں جیل کے اندر ڈال دیا تھا بعد میں ان پر جرم تو ثابت نہ ہوا اور پھر انہیں چھوڑ بھی دیا لیکن اس طرح اسد ملک کی زندگی میں ان پر بدنامی ضرور لگ گئی اس کے علاوہ ایک دفعہ انہیں ائرپورٹ پر اپنے ساتھ پستور رکھنے پر بھی ائرپورٹ پولس نے پکڑ دیا تھا اور پھر انہوں نے پچاس ہزار کی زمانت دیکھ کر اپنے آپ کو رہا کر آیا تھا اب بات کرتے ہیں اسد ملک کی ازادتی اور ازدواج زندگی کی ایک دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا اسد ملک کو ایک لڑکی سے پیار ہوا تھا اور آپ نے اپنے والدین کو بقیدہ طور پر رشتہ مانگنے کے لیے اس لڑکی کے گھر بھیجا تھا مگر لڑکی والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ہم کسی اداکار کو اپنی لڑکی کا ہاتھ نہیں دے سکتے کیونکہ اداکار ہمیشہ اپنے بڑھا ہاپے میں گورنمنٹ سے مدد ہوئے رہی مانگ رہے ہوتے ہیں اور پنکاروں کا مستبل فاکسہ میں کوئی روشن نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو لڑکی کے والوں نے بات تو سچ ہی کی تھی البتہ دوسری طرف اسد ملک بھی عشق میں توحید کے پوپان نکلے اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میری اس لڑکی سے شادی نہیں ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں تو میں اب کسی سے شادی نہیں کروں گا البتہ ابھی ان کی عمر باون برس ہو گئی ہے اور کچھ انٹرویوز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی جلد شادی کرنے والا ہوں دیکھتے ہیں کہ وہ کس لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں اور کون اسد ملک کی ملکہ بننے جا رہی ہیں دوستو یہ تھی کہانی پاکسنٹ ٹیلی ویان پاکسنٹ فلم ڈسٹری کے مشہور و مروف اداکار اسد ملک کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ بھی ہمیں اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جبکہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار کمٹس برکس میں ضرور کیجئے چند ماہ کے بعد ملک کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں ووٹ اسی کو ہی دیجئے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر سوچتا ہو اور آپ پڑھتے ہیں آپ کے کمٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیئے تھے آپ سب سے پہلے جو کمٹس آیا ہے ہماری بہن نے کیروت الفرکان کے نام سے ان کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے اور انہیں ذہین تارہ کی انورسٹری کے اوپر کہایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلانک کرے آمین شاید فریدی کی بیٹی اکسہ کی شادی کی ویڈیو کے اوپر نک اسمائل کے نام سے جو آئی ڈی بنی ہوئی انہیں لکھایا ہے کہ بلیس دا فیملی اتاولہ ایسا خیلوی کی ایسی ویڈیو ہے جو میں نے بنائی تھی جو اس کے اوپر 3.4 ملین ویوز ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر سابر احمد کہتے ہیں کہ گریٹ سنگر اتاولہ خان کراچی لاہور پشاور فیصلباد کوئٹا اکراستہ پاکستان اور کراستہ ورد آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم ادھاکرہ سمینہ پیرزادہ کو ان کے شہر اسمان پیرزادہ نے ایک ڈراما میں طلاق دے دی تھی تو بہت سارے مطابعوں نے بہت سارے مولویوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی طلاق ہوگی جبکہ ڈراما میں ان کا نام سمینہ پیرزادہ نہیں تھا تو اس کے اوپر خزر اتاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی ادھاکرہ حسام قاضی جو کہ جوانی میں ہی انتقال کر گئے تھے ان کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی ان کی انویسٹری کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اور ان کی فیملی کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر سمینہ بطول کہتی ہیں کہ وہ گریٹ ایکٹر تھے یہاں کوئٹا سینٹر کے وہ بہت ہی مشہور اور مروف ایکٹر تھے لیکن وہ نے کراچی کے کچھ ڈراموں میں بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کام کیا تھا دوستر یہ تھے کامٹس جو آپ نے ہماری بیچلی ویڈیوز پر دیئے تھے ہمارے سبسکرائبر اسی طرح کامٹس دیتے رہے ہیں ہم اپنی ویڈیو میں ان کے نام سے وہ کامٹس شامل کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکیو سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کامٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی